کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان موضوعات کی ضرورت کیا ہے اب کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جلالی روز جو ہے وہ آگ لگا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اب ختم نبوت کا انکار ہو تو ہم سے تو ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی یہ ختم نبوت کا انکار ہو اور ہم جو ہے وہ اس میں رہیں کہ مجھے انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ پپولر عالم دین جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے انٹرنیشنل سطح پر میرے خلاف کوئی بولنی رہا مجھے یہ میں تو یہ میرے یہ عزاز حاصل ہے کہ ہر ظلے میں میرے خلاف اتنی افعیارے ہوئی ہیں اور ہر کوئی میرے خلاف ہر کوئی یعنی ان فتنوں میں سے ہر کوئی ضرور میرے خلاف بولتا ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے سب کا بیڑا دبایا ہوا ہے اور کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حق بولنا ہے حق بیان کرنا ہے تو اس کے رد عمل بھی آنا ہے جس نے بولنے ہی نہیں سامنے کمے میں جو بھی گر رہے ہیں کہتا ہے گرتے رہیں گرتے رہیں میں نے صرف گڑپی سننی ہے وہ گرتے جائیں تو اس کے خلاف کس نے بولنا ہے تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس کی توفیق سے ان سارے فتنوں کا ہم جواب دے رہے ہیں اب یہ عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر جو بات ہوئی اسی میں اب اگلا حصہ جو اس کا ہے وہ بحار الانوار جو ہے کتاب سابے یہ بھی مجلسی کی ہے اس میں جو میں نے کہا رہا کہ یہ اندر سے جو کچھ ہیں وہ ہم باہر لے آئے وہ باطری تفسیر کی وجہ سے اب پھر ہم نے ان کی تلاشی لی تاکہ پورا صفایہ ان کا کیا جائے تو تلاشی میں مزید کچھ حواہد پائے گا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ختم نبوت کے سازشی بنے ہوئے ہیں انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم سازش کر رہے ہیں اب یہاں پر یہ لکھتا ہے بیان ہے استنبات الفرق بین النبی والعمام نبی اور امام کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے خلاصہ نکالتا یہ ہے کہ کوئی نہیں ہوتا یعنی امام نبی ہوتا ہے عملا یہ جو اہمہ اہل بیت جن کو یہ جس طرح مانتے ہیں ہم ان کو بزرگ ہستیاں مانتے ہیں ہم ان کی کرامتیں مانتے ہیں ہم ان کے فضائل مانتے ہیں ہم ان کو متحر مانتے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ امور تقوینی میں اللہ نے ان کو شان دی ہے کہ ان کی وجہ سے مشکلیں حل ہوتی ہیں اور یہ ان کو نبی مانتے ہیں اور اس کو پیار کہتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ پیار نہیں یہ سرکار سے دشمنی ہے سرکار آخری نبی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کسی جہت میں بھی تو یہ اندرونی طور پر نبی مانتے ہیں جب ظاہر طور پر پکڑے جائیں تو کہتے ہیں کہ چلو ہم فارمیلٹی کے لیے ان پر لفظ نبی نہیں بولیں گے مگر نبی والا ہی کام کرتے ہیں ہے نبی یہ لفظ دیکھو وَبِالْجُمْلَةِ لَابُدَّ لَنَا مِنَ الْإِذْعَانِ بِعَدْمِ كَوْنِهِمْ أَنْبِيَا ان اہلِ اہلِ بیت کا نبی نہ ہونا اس کے بارے میں ہمارا ازان ہے وَبِالْجُمْ أَشْرَافُ وَأَفْدَلُوا مِنْ غَيْرِ نَبِيِّنَا علیہ السلام مِنَ الْمْبِيَا لیکن ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مازلہ سارے نبیوں سے یہ افضل ہیں اہمہ اہلِ بیت یہ ازان ہے ان کا بِعَنَّهُمْ أَشْرَافُ وَأَفْدَلُوا مِنْ غَيْرِ نَبِيِّنَا مِنَ الْمْبِيَا سرکار کو اب لفظ میں یہاں مستثنہ کیا ہے صرف عملان آگے وہ بھی نہیں کریں گے کہتے ہیں باقی سارے نبیوں سے افضل ہیں ہم انہیں نبی نہ بھی کہیں یہ ہیں نبیوں سے افضل مازلہ یہ لکھ رہا ہے اہمہ اہلِ بیت کے بارے میں اور آگے کہتے ہیں مِنَ الْأَنْبِيَا وَالْأَوْسِيَا وَلَا نَعْرِفُ جِهَةً لِعَدْمِتِّصَافِهِمْ بِنْ نَبُوَةِ کہیں ہمیں آج تک کوئی وجہ نہیں ملی کہ جس پر ہم کہیں کہ یہ نبی نہیں ہے ہمیں تو آج تک نہیں ملی یہ رافضی مجلسی کہہ رہا ہے وَلَا نَعْرِفُ ہم نہیں پہچانتے جِهَةً کوئی وجہ کس چیز کی لِعَدْمِتِّصَافِهِمْ بِنْ نُبُوَةِ ان کو نبی نہ کہنے کی آج تک ہمیں کوئی وجہ نہیں ملی کہ ان میں تو سب کچھ نبیوں والے ہی ہیں ماذا اللہ ہمیں کوئی وجہ نہیں ملی لَا نَعْرِفُ جِهَةً لِعَدْمِتِّصَافِهِمْ بِنْ نُبُوَةِ ہمیں کچھ نہیں ملا اور مکمل ان کا محرط ہے یہ نبی ہیں متصف صرف اِلَّا رِعَيَةً جَلَالَتِ خَاتْمِ الْأَمْبِيَاهِ صرف یہ ہے کہ چونکہ سرکار کو خاتم الْأَمْبِيَاهِ کہتے ہیں وہ چیز سامنے ہے ورنہ ان کو نبی کہنے سے کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں روکتی نہیں ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ جس کی وجہ سے ان کو نبی متصف نبوت سے نہ کیا جائے اور باقی نبیوں سے افضل کا تو کال کر رہے ہیں اور یہ بات صرف کہ سرکار کی فارمیلٹی کے لیے کہ سرکار خاتم الْأَمْبِيَاهِ ہیں ورنہ کم یہ بھی نہیں ہیں کہتے ہیں کہ یہ مکمل نبی ہیں اور ان کے نبوت کے ساتھ متصف ہونے کے لحاظ سے کہ ان کو نبی کہا جائے کوئی چیز بھی ہمیں نہیں ملی کہ کیوں نہ کہا جائے بلکہ کہنے کی چیزیں ملی ہیں اور آگے کہتا ہے لَا يَاسِلُوا اَقُولُوْنَا کہا الَا فَرْقٍ بَيِّنُ واضح فرق کی طرف کس کس میں بین النبوتِ والإماماتِ نبوت اور امامت میں کوئی فرق ہو کہتا ہے وہاں تک ہماری اقلِ مَعَذَ اللَّهِ نہیں پہنچیں تو یہ چند آیات ابھی میں نے پیش کی جس کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے مقدم کیا ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محبتِ احلِ بیعت کو مقدم کیا ہے نبوت پر مقدم کیا ہے رسالت پر مقدم کیا ہے انوہیت پر وہ جو روزانہ ہمارا بحث جگڑا ہے اور بحث ہے ہماری کہ مقدم کرتے ہیں یعنی عثمانِ غنی پر حضرتِ عمر پر حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ تو پیچھے کی بات ہے یہ تو کہیں آگے پہنچے ہوئے ہیں اور پھر اتنا واضح لفظوں میں یہ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب ہیں مرتبے ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں غیرِ نبی کو نبی سے افضل قرار دینے کے لیے اور سب سے بڑھ کر کہ آیات میں تعریف کر کے بذری آیات سارے کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں آیات کے ذریعے اتنی بڑی دھاندری کرنا چاہتے ہیں یہ صرف ایک جھلک ہے باقی ان کے کفر کے جو دفتر ہیں یا اسلام کے خلاف ان کے جو سالسے ہیں وہ ایک طویل سلسلہ ہے مختلف موضوعات کی صورت میں انشاءاللہ ہم وہ پیش کریں گے اور مقصد صرف یہ ہے کہ اصلاح ہو اصلاح ہو اس واسطے ایک اصل اصلاح یہ ہے ہم اصلاحیون ہیں اصل عقیدہ کی اصلاح ہے اب ختم نبوت کا عقیدہ اس پر اتنے بڑے حملے ہوتے رہیں اور ہم اس چیز کو فیس ہی نہ کریں کدھر مو ہی نہ کریں اور اس بیماری کا علاج ہی نہ کریں یا اس طرح کی دیگر جتنی بیماریاں ہیں اس واسطے یہ اصلاحی تکلیریں معاشرے میں ہر طرف رائج ہونی چاہیے